گزشتہ جمعہ میں نے ارز کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ایک سلسلہ شروع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اور اس کا حدف یہ رکھا ہے کہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ کریں ہم کہ پچاس لیکچرز میں سیرت مطیبہ مکمل ہو جائے اور اس میں خلافتِ راشدہ کا زمانہ بھی آ جائے اس کو شامل کر کے تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس بڑی مشکل سے کوئی پینتیس چالیس منٹ ہوتے ہیں پینتیس منٹ تقریبا شروع کرتے کرتے تو اس میں ظاہر بات ہے کہ تفصیل ممکن نہیں ہے اور تفصیل اتنی لکھی گئی ہے آپ کسی اسلامی کتب خانے میں جائیں گے تو سیرت کی کتابوں کا سیکشن کبھی آپ وہاں جا کر دیکھیں تو آپ کو ہر زبان میں خصوصیت کے ساتھ پھر عربی میں سب سے زیادہ اور پھر اردو میں اور انگریزی میں اور فارسی میں اور پھر علاقائی زبانوں میں پھر مغربی زبانوں میں مشرقی زبانوں میں پورے پورے جساں کتب خانے پوری لائبرریز تیار کی گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر مسلمانوں نے بھی لکھی ہیں غیر مسلموں نے بھی لکھی ہیں عیسائیوں نے بھی لکھی ہیں یہودیوں نے بھی لکھی ہیں کیونکہ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے عظیم انسان کی زندگی ان کا لائے ہوا انقلاب ان کا لائے ہوا دین یقیناً یہ ہر ایک کا موضوع ہے اہل مذہب کا بھی موضوع ہے تاریخ والوں کا بھی موضوع ہے اور سماج سوسائیٹی معاشرہ انسان ان پر پڑھنے لکھنے وانوں کا بھی موضوع ہے لیکن ظاہر ہے کہ باقی دنیا کا اس کو پڑھنا اور لکھنا اور ان کا نقطہ نظر ان کا مطمئن نظر ان کے اہداف ان کے مقاصد ان کی نیتیں ان کے اغراض بلکل مختلف ہیں اور مسلمانوں کے ہاں اس مطالعے کی اور اس اس علم کے حصول کے جو مقاصد ہیں وہ بلکل مختلف اس کا ایک بہت بڑا جو فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کو انبیاء علیہ السلام کی آمد کے مقاصد کا علم ہوتا ہے اور اس سے انسان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہم دین کے جس ورجن کے ساتھ دین کے جس تصور کے ساتھ دین کی جس تعبیر اور تشریح کے ساتھ ہم لوگ وابستہ ہیں اس کا اس دین کے لانے والے کے ساتھ اس کا تعلق کتنا درست ہے کتنا صحیح ہے کتنا حقیقی ہے اور کتنا مصنوعی ہے ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو ثابت کرنے یا قائم رکھنے یا استوار رکھنے یا اس پر مطمئن رہنے کی مختلف شکلیں ایک ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں وہ حصہ بہت اچھا لگتا ہے جس کا تعلق موجزات کے ساتھ ہے جس میں اس کو خرق عادت کہتے ہیں عام چیزوں کے برخلاف جو چیزیں آپ کی نبوت کی صداقت کے لئے عطا کی گئیں تھیں تاکہ کافر اس کو دیکھ کر آپ کو اللہ کا نبی مان لیں ہمارے بہت سارے مذہبی جلسوں میں اور تقریبات میں اسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے خطیب اس کو بیان کرتے ہیں اس میں رتب و یابس گیلا سوکھا مستند غیر مستند سب کچھ بیان کرتے ہیں اور مجمع سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر اس پر اپنے جذبہ ایمانی کا ثبوت دیتا ہے لیکن اس کو سننے والے ایک عام شخص کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی مافوق الفطرت شخصیت تھے عام انسانوں والا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا تو وہ تو ہر چیز اشاروں سے ہو رہی ہے اور جس طرح چاہ رہے ہیں ویسے ہو رہا ہے اس سے اس کے دل میں عقیدت تو پیدا ہوتی ہے لیکن عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا قابل اتباع وہ نہیں سمجھتا وہ سوچتا ہے میں تو عام انسان ہوں میں تو گوشت پوست کا بنا وہاں میرے تو بڑے مسائل اور مجبوری ہیں تو یہ سیرت کو پیش کرنے کا کوئی حقیقی انداز نہیں ہے سیرت کو پیش کرنے کا درست انداز ہے کہ اس کو قرآن کے ساتھ کتاب اللہ کے ساتھ ہر نبی کی ہر نبی کی ایک کتاب ہے اور ایک اس نبی کی شخصیت ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں اور دونوں مل کر ایک صحیح تصور پیش کرتی ہیں یہودیوں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی کتاب کو تو بڑا مضبوط پکڑا کتاب کا بڑا ذکر کرتے تھے تورات کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے اسی لئے آج تورات یہودیوں کے اندر زیادہ زندہ ہے بنسبت عیسائیوں میں انجیل کے لیکن اپنے نبی کی سیرت کو محفوظ نہیں رکھ سکے یہودی ان کے پاس اس حوالے سے کوئی چیز بلکل موجود نہیں تو اب جب کتاب تھی لیکن نبی کی سیرت نہیں یا نبی کی زندگی نہیں تھی تو آپ یہودی علماء اور یہودی مذہبی طبقے کو دیکھیں گے کہ ان کی زندگیاں کتاب کی موشگافیوں میں ہی گزر گئی کتاب کی غلط تعویل کتاب کی غلط تشریف کتاب کے حکامات کو دائیں بائیں کرنا اس میں یہود کی علماء یہود کی خاص طور پر ان کی زندگیاں دیکھیں تو اس میں عیسائیوں نے اس کے الٹا کام کیا اور وہ یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ تو جڑ گئے کتاب چھوڑ دی جب کتاب چھوڑی تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک بڑھایا کہ خدا کے ساتھ شریک کر کے اور خدائی کے اندر ان کو شریک کر کے اور ان کی والدہ کو یا روح القدس کو ایک ایسا تصور شرک کا وہ لے کر آئے آسمانی مذاہب میں جس کی ماضی کے اندر اس قسم کی مثال نہیں ملتی تھی آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو کی صیرت کا بیان ہو مگر وہ قرآن کے کے ساتھ جوڑ کرنا ہو اور قرآن کو اس کی تشریح بنا کرنا ہو اما عیشہ رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پوچھے گئے کہ اما حضور کے کیسے اخلاق تھے جو اللہ پاک نے ان کو عظیم کہا تو کہا کہا کہ ان کے اخلاق جو تھے وہ تو قرآن تھا یعنی قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سب سے بڑا بیان ہے سب سے زیادہ سب سے بڑا ترجمان ہے اس لیے مسلمانوں میں جو ایک معتدل اور ایک مبنی برحق مزاج پیدا ہوا اہل علم میں وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر اور قرآن کی روشنی میں اور آپ کے اپنے مستند اخوال کی روشنی میں اس کو بیان کیا گیا لکھا گیا محفوظ رکھا گیا اور آج ہمارے پاس علم دللہ اس حوالے سے بڑی مستند چیزیں موجود ہیں تو اس میں انشاءاللہ اسی طرز کی کوشش رہے گی کہ ان چیزوں کو ساتھ جوڑا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نقطہ آغاز کیا ہو بات شروع کہاں سے کی جائے بنیادی اور پہلا نقطہ کیا ہے سیرت نگاروں نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق اس کا آغاز کیا ہے بعض حضرات نے زمانے کے حالات سے کیا ہے بعض حضرات نے چونکہ آپ عرب تھے نصب کے اعتبار سے تو انہوں نے عربوں کی تاریخ سے کیا ہے کہ عرب کہاں سے آئے عرب قوم پیدا کیسے ہوئی ان کی آبا اجداد کون تھے میں نے جسا عرص کیا کہ چونکہ ہم قرآنی اسلوب کی کوشش کریں گے تو قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا جو نقطہ آغاز ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات ابراہیم آپ کے دادا بھی ہیں اور ابراہیم وہ شخصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود پڑھتے ہیں تو جس اور شخصیت کا نام حضور کے ساتھ اس درود میں لیا جاتا ہے وہ سارے نبیوں میں سے ابراہیم علیہ السلام ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اس کو درود ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بہت ہی اور انداز میں ہے اور ان کی ایک امامت کا ذکر ہے اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ آپ کو ہم امام بنائیں گے یہ ان کی شان امامت ہی ہے کہ ان کا نام نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے گے درود شریف کے اندر موجود ہے اور ان سے اللہ جلل شانہ انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی اور اسی خانہ کعبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی پچھلے شرائع میں بھی اور آپ کے دین میں بھی وہ مرکزیت عطا فرمائی کہ یہ وہ مرکز ہوگا یہ قبلہ ہوگا یہ بیت اللہ ہوگا مسلمان اس کی طرف مو کر کے آج آپ سارے کے سارے اس وقت بھی خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی اور آپ ہی کو اس کے لئے اللہ جلل شاہ نہو نے گویا پسند فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک بڑی مشہور جگہ جس کا ذکر قرآن میں ایک اور حوالے سے ہے جس کو بابل کہتے ہیں یہ ایک تہذیب کا مرکز تھا اور آج کل اگر اس کو لوکیٹ کیا جائے تو موجودہ آبادیوں کے اندر یہ عراق کا ایک یعنی عراق اس میں تھا کیونکہ وہ بہت بڑی ریاست تھی لیکن موجودہ زمانے میں اس کا جو صدر مقام ہے وہ عراق میں آتا ہے اس میں ایک شہر تھا اس کے نام ار تھا ار نامی شہر میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جلل شاہ نہو نے جو اولاد دی اس نے دنیا کے دو یا یوں کہیں کہ اس خطے کے دو الگ الگ جگہوں میں اس سے سلسلہ نبوت چلا ہے ایک ان کی دو بینیاں تھی اور پہلی بیوی کا نام سارا تھا اور دوسری بیوی کا نام حاجرہ تھا ہم اردو میں حاجرہ کہتے ہیں عربی کتاب میں حاجر لکھا ہوا ہوتا ہے بغیر ہا کے آخری ہا نہیں ہوتی لیکن چونکہ ہماری زبانوں پر حاجرہ چڑھا ہوا ہے تو ہم یہی کہیں گے تو سارا آپ کی پہلی بیوی تھی اور ان سے اولاد نہیں ہوئی اس کے بعد آپ حاجرہ جو تھی یہ اس زمانے کا جو مصر تھا دیکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے کی ریاستوں کی اور حکومتوں کی اور جغرافیے کی یا ملکوں کے جغرافیے کی جو شکل تھی وہ یہ نہیں تھی جو آج ہے آج جو ملک بنے میں ظاہر بات ہے ان میں سے بہت سارے خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد تو بالکل ایک نیا نقشہ دنیا میں وجود میں آیا تو آج ہم جب نام لیتے ہیں تو اس سے مراد بس اس علاقے کی طرف ایک اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے ورنہ ضروری نہیں کہ اس کے پورے حدود عربہ وئی ہو ملکوں میں بڑا فرق تھا لیکن یہ عراق اور موجودہ شام اور یمن اور یہ علاقے بہرل ایسے ہیں کہ ان میں انبیاء علیہ السلام کی آمد جن نبیوں کے حال محفوظ ہیں وہ ان کے زیادہ تر ممالک یہ رہے ہیں باقی ظاہر بات ہے کہ دیکھیں قرآن شریف میں جن چند انبیاء علیہ علیہ السلام کے نام ہیں یا ان کے علاقے سیرت سے پتہ چلتے ہیں لیکن نبیوں کی تعداد تو سوہ لاکھ ہے تو اس لئے وہ کن کن علاقوں میں آئے کن کن شہروں میں آئے اس کا تفصیلی ڈیٹا کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے لوگ ہندوستان میں نبیوں کی آمد کی بات بھی کرتے ہیں ایک چیز جو پہچان کی ہے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے شخصیتوں کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی تھی گوتم بودھ کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی تھے ہندووں کے بہت ساری شخصیات کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے تو نبیوں کے بارے میں ایک اصول ہے اگر وہ ہمارے ذہن میں رہے تو وہ ہمیشہ بات آسان رہے گی ایک تو یہ کہ نبی وہ ہوگا جس کی تعلیم کا اور اس کی دعوت کا جو بنیادی محور ہوگا وہ توحید ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو اور اس کی بنیادی تعلیم توحید کی نا قرآن پاک میں سارے انبیاء کی بنیادی تعلیم کا ذکر موجود ہے بنیادی دعوت کا ذکر موجود ہے جس محور کے گرد نبیوں کی تربیت اور تعلیم گھومتی ہے وہ توحید ہے پہلی بات یہ بہت یقینی ہے اس طرح کچھ اور اصولی تعلیمات قرآن پاک میں موجود ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ نبیوں کی مرکزی دعوت ہوگی اگر یہ بنیادی دعوت یہ مرکزی دعوت نبی کہتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا امکان ہو سکتا ہے چاہے بے شک جو باقی جزی شریعت ہے شریعت کے جزی حکامات ہیں اس میں فرق ہو سکتا ہے لیکن مرکزی حکامات میں نہیں ہو سکتا ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی سے جو ایک بات عام طور پر بہت کہی جاتی ہے بہرحال میں اس کی طرف جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی خلاصہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بیوی کو فلسطین میں چھوڑا شام میں جو پورا علاقہ تھا شام کا وہ زمانہ میں جس میں فلسطین بھی اس کا ایک صوبہ تھا اور دوسری بیوی کو یعنی حضرت حاجرہ کو ان کی آزمائش اور ان کی ابتلاع اور ان کے امتحان یہ تھا کہ جو ان کو بڑھاپے میں جو پہلا بیٹا اللہ نے انعیت کیا جو پہلوٹی کی اولاد کہلاتی ہے وہ اس کے بارے میں حکم ہوا کہ اس کو حجاز میں جا کر وہاں پر آباد کریں یا وہاں پر چھوڑائیں تو وہ ان کو شام سے لے کر نکلے اور یہ کوئی بارہ سو ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کا جو سفر ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور اس جگہ لاکر اپنے بچے کو چھوٹے سے جس کی عمر روایتوں میں دو سال آتی یا اس سے کچھ کم اور اس کی ماں حضرت حاجرہ کو یہاں پر آپ نے چھوڑ دیا ادھر یہ بچہ اسماعیل ہے اور جو بیوی وہاں پر رہ گئیں شام میں ان کا نام سارہ ہے وہ پہلی بیوی ہے تو ان سے اسماعیل کے بعد بیٹا پیدا ہوا جن کا نام اسحاق ہے اسحاق جو ہیں وہ دوسری ماں سے پیدا ہوئے اور حضرت سارہ کے بیٹے ہیں اور اسماعیل جو ہیں وہ حضرت حاجرہ کے بیٹے ہیں وہ وہاں پر رہے یہودی لیٹریچر یہ کہتا ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں پچاس کے لگ بگ نبی آئے ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سارے انبیائے بنی اسرائیل حضرت علیہ السلام تک یہودی حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جتنے انبیائے بنی اسرائیل ہیں یہ حضرت اسحاق کی اولاد ہیں حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب تھا یعقوب کا علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ اسرائیل تھا اس لیے ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے نام یعقوب تھا لقب ان کا اسرائیل تھا یعقوب علیہ السلام کے مشہور بیٹے بارہ بیٹوں میں سے جو سب سے مشہور بیٹے تھے یوسف علیہ السلام ان کا نام آپ نے سنا ہوگا اس کے بعد موسیٰ اور دیگر شخصیات اس کے بعد آتی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آ کر انبیاء بنی اسرائیل یا انبیاء بنی اسحاق اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے نبیوں کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے جو آپ اسماعیل کی اولاد عرب میں پانچ نبیوں کا ذکر آتا ہے کہ پانچ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عرب خطے کی طرف جاربی بولی جاتی تھی یہ بات آپ کی ذہن میں رہے کہ وہاں عبرانی بولی جاتی تھی اور ابراہیم کی زبان بھی عبرانی تھی حضرت اسماعیل کی جو عربی آئی ہے یہ تو اس ان قبائل کی وجہ سے آئی جو زمزم کا پانی نکلنے کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر آ کر آباد ہوئے جیسے جرہم نامی قبیلہ جو آیا جس میں ان کی شادی بھی ہوئی اور عربی زبان بھی انہوں نے کیونکہ جب زمزم نکلا تھا تو حضرت حاجرہ نے جس زبان میں پانی کو رکنے کا کہا تھا وہ عربی نہیں تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ حاجرہ بھی عبرانی بولتی تھی اور ظاہر بات ہے کہ بچہ ماں کی زبان اس کو آتی ہے تو اسماعیل علیہ السلام نے جب بولنا شروع کیا ہوگا لیکن یہ چھوٹے ہی تھے کیونکہ زمزم کے نکلتے ہی چند دنوں کے بعد تو وہ قبیلہ آ گیا تھا وہاں پر اور وہ عربی بولتا تھا اور اسی قبیلے میں اسماعیل کی شادی ہوئی تھی اس طریقے سے حضرت ابراہیم کی اولاد کا ایک حصہ عربی ہو گیا یعنی عربی بولنے لگا اور دوسرا حصہ جو وہاں شام میں تھا وہ اسی طرح ابراہیم ہی بولتا تھا آج اسی لئے یہودیوں کو آپ دیکھیں تو اپنی زبان ابراہیم کو اپنی زبان کہتے ہیں انہوں نے مردہ زبان کو زندہ کیا ہے وہ یہ زبان دنیا سے ختم ہو گئی تھی پچیس تیس لوگ رہ گئے تھے جو ابراہیم کو سمجھتے تھے ان پچیس تیس پروفیسروں کے ذریعے سے یہودیوں نے اسر نو عبرانی کو زندہ کیا ہے اور آج اسرائیل کے اندر عبرانی زبان میں تعلیم بھی ہوتی ہے اخبارات بھی چھپتے ہیں اور پاکستان میں عربی زبان کا کوئی اخبار نہیں چھپتا آپ کے لئے حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم عربی سے ہمارا وہ تعلق ہے جو یہودیوں کا عبرانی کے ساتھ ہے انہوں نے تو مردہ عبرانی کو زندہ بھی کر لیا اس کے اندر یونسٹیوں بھی بنا لی یونسٹیوں میں اس کی تعلیم بھی ہو رہی ہے چلے ہمارے ہاں عربی کے ایک ڈپارٹمنٹ تو یونسٹیوں میں ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں میرے علم میں کم سے کم کوئی ایسا عربی اخبار نہیں ہیں جو پاکستان میں پاکستانیوں کے لئے چھپتا ہو کچھ لوگ اپنے عربی مدارش سے عربی رسائل نکلتے ہیں اور کچھ سفارتخانوں کے لئے کچھ لوگ کچھ رسالے چھاپتے ہیں عبام الناس میں تو عربی کا وہ چرچہ نہیں رہا جو نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھے تو اس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کی آمد جو ہے وہ یعنی یہاں پر ابراہیم کے اولاد آئی ہے مکہ مکرمہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو قرآن کرتا ہے وہ جگہ جگہ ہے اور بہت ہی انچے الفاظ میں ایک تو اللہ جلل شانوں نے یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے غیر معمولی سوج بوجھ اور فہم اتا کیا تھے اور انہوں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی بابل کے جس علاقے میں وہ بڑے ہی ذرخیز اس اعتبار سے کہ دنیاوی اعتبار سے اس زمانے کے جیسے ذرخیز خطے ہوتے ہیں بہت ہی اب اس دور کی ٹیکنالوجی اس دور کی تہذیب اس دور کی ایجادات کے اروج پر پہنچیوی جگہ تھی اس کے ساتھ ساتھ وہ بت پرستی کا اور بتوں کا سب سے بڑا مرکز بھی تھا یہ جو شہر تھا ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاص طور پر بت پرستی کا بڑا مرکز تھا جس گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے آپ کے والد آزر نہ صرف یہ کہ وہ بت پرست تھے بلکہ وہ بت ساز بھی تھے بت بناتے بھی تھے بتوں کو تیار کرنے والے آدمی بھی تھے قرآن پاک نے اس قصے کا ذکر کیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے دل سے جو بتوں کو نکالنے کی جو کوشش کی ہے اس پر جو قرآن کی آیات جس طریقے کے ساتھ ہیں اپنی قوم سے جو ان کے مقالمے ہیں ایک جگہ پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا طریق دعوت آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ نُرِي عِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَا كَوْكَبَا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَا قَالَ لَا أُحِبُّ الْآَفِلِينَ اس سے پتا چلتا ہے کہ عبراہیم علیہ السلام کی قوم بہت ساری چیزوں کی پوجہ کرتی تھی اور اس میں زمین سورت چاند ستارے یہ چیزیں بھی شامل تھی تو عبراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کے سامنے کہنے لگے کہ یعنی عبراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو ایسے سجھایا کہ اپنی قوم کو بات کیسے کرو گے کہ جب فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ جَبْ رَات ہو گئی اور رَأَا کوکبن اور ایک تارہ دیکھا تو عبراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم یہی کہتے ہو یہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ رب ہے حاضر ربی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے تو تمہارا یہ دعویٰ ہے ظاہر ہے انہوں نے تائید کی ہوگی آگے سے قوم نے فَلَمَّا عَفَلَا اور پھر تارہ ڈوب گیا ظاہر بات ہے جیسے ہی سورج کی روشن اکلی تارہ گیا تو کہا کہ فَلَمَّا عَفَلَا اور اس پہ قَالَ لَا اُحِبُّ الْعَافِلِينَ کہ جب وہ ڈوب گیا تو عبراہیم نے کہا کہ میں ڈوبنے والے سے ہمیں محبت نہیں کرنی چاہیے ڈوبنے والے کو ہمیں رب نہیں بنانا چاہیے یہ کیسا رب ہے جو ڈوب گیا جس کی جس کی چمک ختم ہو گئی اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ اس کا جواب تو وہ نہیں دے سکتے تھے کہ نہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ اس کی چمک باقی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ اس کی رونک ختم ہو گئی تارے سے جو انسان کا تعلق ہے وہ اس کی چمک کے ساتھ ہے اس کی صرف موجودگی کے ساتھ نہیں ہے اس کے بعد کہا کہ فَلَمَّا عَلْقَمَرَ بَازِغًا اسی طرح کسی دن ان کو لے گئے اور کہا کہ یہ ہے دیکھو چاند چمکتا ہوا قَالَ هَذَا رَبِّ یعنی یہ سوال ہے اپنی قوم سے کہ تم یہی سمجھتے ہو یہی کہتے ہو یہی دعوت دیتے ہو کہ یہ میرا رب ہے ابراہیم اپنا کہنے لگے اور تمہارا بھی ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ اس کے دعوت فَلَمَّا عَفَلَ قَالَ لَئِلَّمْ يَهْدِنِي رَبِّ لَأَكُونَنَّ مِّنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ کہ جب پھر وہ چاند ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ان گمراہوں میں شامل ہوتا جو اس کو رب سمجھ رہے ہوتے جو اس کو معبود سمجھ رہے ہوتے اللہ کی رہنمائی کی وجہ سے ہم اس سے باہر ہیں اس کے بعد تیسری چیز فَلَمَّا رَأَلْ رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر تو جب سورج کو روشن دیکھا تو پھر اپنی قوم سے کہا کہ یہ رب ہے کیونکہ بہت بڑا ہے چاند سے بھی بڑا ہے تاروں سے بھی بڑا ہے حَذَا أَكْبَر یہ تو ساری چیزوں سے بڑا ہے تو کہا کہ جب وہ ڈوبا فَلَمَّا فَلَتْ تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا اس موقع پر فَلَمْ قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي بَرِيُم مِمَّا تُشْرِكُونَ اے میری قوم تم نے اپنے معبودانِ باطلہ کو غروب ہوتے وے ڈوبتے وے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور تمہاری دلیل ختم ہو گئی ان کے ختم ہونے کے ساتھ اور میرا جہاں تک تعلق ہے اِنِّي بَرِيُم مِمَّا تُشْرِكُونَ میں بلکل بری ہوں ان چیزوں سے جن کا تم شرک کرتے ہو یہ ایک طرح کی ایک ڈیمانسٹریشن ایک طریقہ تھا ان کو سمجھانے کا اور بجھانے کا اللہ جل لشانہ نے اس کی تعریف فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز کی کہ اپنی قوم کے سامنے کیسے انہوں نے ان چیزوں کو رکھا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعوت کے کچھ الفاظ ہیں اور وہ کیا کہ اپنے ایک موقع کے اوپر جب ان کی بات ہوئی جھگڑا ہوا نمرود کے ساتھ تو اس نے کہا کہ افقال ابراہیم ربی اللہ یحی و یمیت مارنے والا اور زندہ کرنے والا میرا رب ہے تو نمرود نے کہا کہ میں بھی مارنے والا اور زندہ کرنے والا ہوں قولا انا احی و امیت اور میرے مارنے اور زندہ کرنے کی مثال یہ ہے کہ ایک سزائے موت کے مجرم کو بلایا کہا دیکھو یہ مرنے والا ہے سزائے موت ہو چکی ہے چلو بھئی تم آزاد ہو میں نے زندہ اس کو حیات زندگی دے دی میں نے اور ایک بیچارے بے گناہ کو پکڑ کے کہا کہ یہ گھوم رہا ہے اور اس کے پاس اس کے پاس زندگی کا حق ہے میں اس کو زندگی کے حق سے محروم کرتا ہوں اس کا سر قلم کر دیا کہا کہ یہ دیکھو اس طرح میں زندگی دیتا ہوں اور اس طرح میں زندگی لیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کہا کہ یہ رب میرا جو ہے یہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو بھی رب ہے تو چلو اس کو مغرب سے نکال کے دکھو تم آج دوسری طرف سے اس کو نکال قرآن کہتا ہے کہ فبہت اللذی کفر مبہوت رہ گیا اس کے اوپر کوئی جواب اس سے نہیں بن پایا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر نمرود جواب میں یہ کہتا کہ چلو تم میں تو نہیں نکال سکا تم اپنے رب سے کہو کہ وہ مغرب سے نکال کے دکھائے تو انبیاء علیہ السلام کے دیگر موجزات کو دیکھتے ہوئے کوئی بعید نہیں ہے کہ اسی وقت اللہ تعالی سورج کو مغرب سے نکال کر ابراہیم کی حقانیت کو ثابت فرما دیتے ہیں یہ تو نمرود نے مطالبہ نہیں کیا وہ نہ وہ کہہ سکتا تھا کہ چلو اگر تمہارا رب مشرق سے نکال سکتا ہے تمہارا دعویٰ ہے تو چلو اس سے کہو مغرب سے نکال کے دکھائے اگر وہ اس دعویٰ پر اس مطالبے پر بات کو ختم کرتا تو اللہ ابراہیم کی صداقت کی لاج رکھنے کے لئے اور نمرود کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ اس کی آگ سے بچا سکتے ہیں وہ اس دن سورج کو مغرب سے نکال کر بھی ابراہیم کو سچا ثابت کرتے اور نمرود کو جھوٹا ثابت کرتے یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہے قرآن پاک کے بہت ساری آیات ہیں جا بجا ہیں سب کی تفصیل کا وقت نہیں تو لیکن یہ ان کی دعوت کا مرکز اور محور ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں اور آپ ان کے اولاد میں سے ہیں اور اس مزاج کے ساتھ اس طبیعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے ابراہیم کی جا بجا قرآن کے اندر ابراہیم اللہ وفا اللہ نے کہا ابراہیم وہ ہے جس نے میرے ساتھ اپنے سارے باتوں کو پورا کیا اور بڑے بڑے باتیں اسماعیل علیہ السلام کے زباہ کی جو بات تھی چھوٹی بات تو نہیں تھی کہ اس بیٹے کو زباہ کا حکم بھی دیا جس کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق تھا ان کو تو ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ میں آبادی کے آثار شروع ہوئے بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت حاجرہ کا تو انتقال ہو گیا لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد پھر مکہ آئے ہیں اچھا یہ بات بھی آپ کی ذہن میں رہے کہ اس بیٹے چھوٹے اور ماں کو جب وہ مکہ چھوڑ کر گئے ہیں واپس چلے گئے وہاں جہاں ان کی ان کو نبوت کے لیے جو جگہ دی گئی تھی اور وہ شام تھے اس کو آپ شام کہیں فلسطین کہیں سارا ایک ہی علاقہ تھا تو ابراہیم کا کام تو وہاں پر تھا لیکن وہاں سے مکہ مکرمہ وقتاں فوقتاں آتے رہے ہیں مختلف موقعوں پر دیکھیں ایک موقع تو وہ ہے جب اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے آئیں اور اس وقت اسماعیل کی عمر کیا تھی بہت سے لوگ سیرت لگتے ہیں کیونکہ قرآن پاک ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتا قرآن کا اسلوب کچھ اور ہے قرآن سوانِ نگاری کے انداز میں ناول افسانے یا کہانی کے انداز میں واقعات نہیں بیان کرتا اگر ایسے بیان کرے گا قرآن تو لوگ اس کو کہانیوں کی کتاب سمجھ لے دیں قرآن بس ایک واقعے میں سے صرف وہ چیزیں اٹھاتا ہے جس کا تعلق انسانوں کی ہدایت کے ساتھ ہدایت حاصل کرنے کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے جتنی معلومات درکار ہوتی ہیں قرآن پاک صرف اتنی اٹھاتا تو لیکن اور ذرائع معلومات کے جو ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل کی عمر کوئی دس یا بارہ سال کے لگ بگ تھی اس وقت ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ آمد ہوئی ہے اس کے علاوہ وہ اس وقت بھی آئے ہیں حدیث سے پتہ چلتا ہے بخاری شریف کی روایات ہیں کہ جب اسماعیل کی شادی ہو گئی تھی ایک دفعہ ان کی آمد ہوئی ہے اور انہوں نے گھر پر دروازے پر دستک دی اپنے بیٹے کے تو بیٹا گھر پر نہیں تھا بہو نے دروازہ کھولا اور ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی اس کے ساتھ گفتگو ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فراست ایمانی سے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبیوں کی فراست یہ محسوس کیا کہ یہ خاتون اسماعیل کی جو نسل جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیدا ہونا ہے یہ خاتون اس کے لئے مناسب نہیں یہ اس کی اہل نہیں تو ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام چھوڑ کر گئے اس خاتون کو کہ جب اسماعیل آئیں تو ان کو بتانا کہ میں آیا تھا جو بھی اپنا تعرف کرایا ہوگا خدا جانا یہ بتایا ہے نہیں بتایا کہ میں اس کا باپ ہوں اور کہا کہ اس سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکٹ بدل دے اور یہ پیغام اسماعیل کے سمجھنا ان کے لئے کافی تھا اور وہ سمجھ گئے کہ ان کا پیغام یہ ہے کہ تم اس خاتون کو چھوڑ دو اس کے بعد اسماعیل نے شادی کی ان سے اس خاتون سے جس سے ان کی ساری پھر اولاد پیدا ہوئی بارہ بیٹے ان کے پیدا ہوئے اس سے اور یہ جو خاتون تھی یہ وہ جو قبیلہ جب میں نے زمزم کا واقعہ ایسے نہیں بیان کیا کہ آپ حضرت نے بہت دفعہ سن لیا اور میں نے ہم نے حج کے موقع پرس ہو گئے جب زمزم کا پانی نکل آیا اور حضرت حاجرہ اپنے دونوں لپوں میں اپنی دونوں ہاتھوں میں مٹی ڈال ڈال کر ایک منڈیر بنا رہی تھی اور زمزم زمزم کہہ رہی تھی کہ اب کافی ہے رک جا پانی کو تو حضور اکرم ایک حدیث آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امہ حاجرہ اس وقت یہ منڈیر نہ بناتی اور اس کو تالاب کی شکل نہ دیتی تو زمزم آج کوہ نہ ہوتا زمزم آج ایک جاری نہر ہوتی پوری کی پوری تو انہوں نے چونکہ اس کو سمیٹ لیا تو اللہ نے اس کے مطابق سمیٹ دیا اس کو اس کو کوہ بنا دیا تو جب وہ پانی آ گیا تو ادھر جو قبیلہ اس پانی کو دیکھ کر وہاں پر آیا جس کا نام جرہم تھا اس جرہم کا ایک سردار تھا جس کا نام مداد ابن عمر تھا اس کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کی پھر شادی ہو اس شادی سے بارہ بیٹے پیدا ہو گئے ان بارہ بیٹوں میں سے دس بیٹوں کی اولاد کے بارے میں ہمارے پاس کوئی بہت مستند چیزیں موجود نہیں ہیں کہ اس وقت وہ کون سے لوگ ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کے ان دس بیٹوں کی اولاد ہیں نام ان کے سیرتی کتابوں میں لکھے ہیں ان کے بیٹوں کی آرابی ہیں موررخین کی مستند دو بیٹے ایسے ہیں جن کی اولاد کو جانا گیا آج بھی جانے جاتی ہیں اور وہ گوشہ گمنامی میں نہیں گئی یعنی ان کو شہرت حاصل ہوئی ان میں سے ایک نام نابت تھا اور ایک نام قیدار تھا یہ نابت سے نبتی ایک تہذیب اور قبائل اور مختلف ان کے اثار وہ چیزیں سامنے آئیں اور قیدار وہ بیٹا ہے ان بارہ میں سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب جا کر ملتا ہے اچھا یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اسماعیل کی بنو اسماعیل کی آبادی کتنی ہے اسماعیل اللہ علیہ السلام خود اور ان کے بارہ بیٹے والدہ فوت ہو گئی لیکن جو قبیلہ آیا وہاں پر جرہم وہ ایک بڑا قبیلہ ہے اس لئے مکہ مکرمہ کے اوپر انہی کا اقتدار قائم ہو گیا اور وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ بھی بن چکا ہے تو جو مکہ مکرمہ میں جس کا اقتدار ہوتا تھا خانہ کعبہ کے کسٹوڈین کہلیں یا اس کے بھی بڑے اختیارات تو ان کے پاس یا حکومت کہلیں مکہ کی وہ انہی بنو جرہم کے پاس رہی اگرچہ بنو اسماعیل کی کوئی ایک روحانی اور مذہبی پیشوائی کی حیثیت حاصل تھی کہ نبیوں کی اولاد ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پھر آگے چل کر جس شخصیت کا نام آتا ہے اور جن کا تذکرہ آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیسمی پشت میں دادا ہے ان کا نام ہے عدنان آل عدنان کہتے ہیں قریش کو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا شجر نصب بیان کرتے تھے تو عدنان تک ہی بیان کرتے تھے یہ اکیسمی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے بنو جرہم جو وہاں پر تھے دو ہزار سال تقریباً ان کا اقتدار مکہ مکرمہ پر قائم رہا اس کے بعد انہوں نے بڑی بدنوانیاں شروع کر دیں خانہ کعبہ کے اندر جس تھا لوگوں سے پیسے لینا حاجیوں کو تنگ کرنا حج تو چل رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تو پھر ایک اور قبیلہ آیا جس کا نام بنو خزاہ ہے اور وہ آیا اور مکہ کے پڑوس کے اندر آ کر آباد ہوا قریب ٹھیرا اس کو پتا چلا کہ بنو جرہم اور آل اسماعیل بنو اسماعیل کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہیں آل اسماعیل تنگ تھے بنو جرہم کی بدنوانیوں کی وجہ سے تو انہوں نے بنو اسماعیل کے کچھ قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر بنو جرہم کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کو مکہ مکرمہ سے بھگا دیا وہ جاتے ہوئے اگر آپ کے ذہن کے اندر ہو تو زمزم کا کوئن بھی پات گئے آگے سیرت میں اس کا ذکر آئے گا کہ زمزم کا کوئن کیسے عبد المطلب نے دوبارہ دریافت کیا وہ چلا کہاں گیا تھا اور حجرِ اسفد بھی اکھاڑ گئے اس کو بھی کوئن کے اندر ڈال گئے اور خانہ کعبہ کی کچھ نشانیاں وہ بھی کوئن میں ڈال کے زمزم کے اثار مٹا کر جرہم چلے گئے مکہ مکرمہ سے خزاہ کی حکومت آگئی یہ تقریباً تین سو سال ان کی حکومت قائم رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام اور حضرتِ اسماعیل علیہ السلام کے درمیان تقریباً دو ہزار سال کا یہ زمانہ ہے اور اس کے بعد تین سو سال ان کی حکومت قائم رہی اس کے بعد ایک شخص آلِ عدنان کے اندر اٹھا جس کا نام قصی ہے اس نے خانہ کعبہ کے اوپر اپنا یعنی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجداد میں سے جس نے خانہ کعبہ اور یا مکہ مکرمہ کے اختدار کو حاصل کیا اس کا نام قصی تھا اور وہ بڑا زوردار بڑا تاریخی شخص تھا آج تک عرب ہسٹری میں قصی کو عرب قوم پرستوں کے ہاں یہ نام بہت احتمام کے ساتھ رکھا جاتا ہے ایک بہت بڑی تاریخی شخصیت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے بڑے غیر معمولی کمالات دکھائے اسماعیل علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً ایک سو سنتیس سال ایک سو سنتیس سال آپ کی عمر ہوئی قصی نے آ کر اختدار قائم کیا اب سمجھیں کہ اس کے نتیجے میں قریش مکہ مکرمہ کے اوپر قابض ہوئے یہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا وہ تذکرہ شروع ہوتا ہے جس کے اندر اس کے بیٹے بنو عبد مناف اور عبد الدار اور اس کے بعد اس میں سے حاشم کی آمد اور حاشم کے بعد عبد المطلب یہ وہ آپ کے اجداد کی وہ ایک کڑی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان کی نوعیت کیا تھی مکہ مکرمہ میں ان کو کس قسم کا سٹیٹس حاصل تھا آپ کی شاخ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا دیکھیں قیسر نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ جو شخص تمہارے اندر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا نسب کیسا ہے ابا اجداد کیسے ہیں تو ابو سفیان باوجود اس کے کہ وہاں پر کوئی ان کے جواب کو کاؤنٹر کرنے والا موجود نہیں تھا لیکن اس نے کہا کہ اس وقت قیسر سے کہا کہ ان جیسا عالی نسب ہمارے اندر کوئی بھی نہیں ہے سب سے اونچے گھرانے میں اس گھرانے کی سب سے اونچی شاخ میں اللہ جللہ شانہ نے ان کو پیدا کیا ہے بعد میں جب قیسر نے انیلیسس کیا ان کے سارے جوابات کا جو ابو سفیان نے دیئے تھے اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ اونچے خاندان میں عالی نسب گھرانے کے اندر ان کا پیدا ہونا ایک معزز خاندان میں جس کے اخلاق اور جن کی آدات مشہور ہوں یہ بھی ایک نبوت کی دلیل ہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ایسے گھرانوں کے اندر پیدا کرتے ہیں قسائی سے آگے آپ کے تھوڑے سے اجداد کا تذکرہ پھر آپ کی پیدائش کا انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين